بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسیس ڈاکٹر کامل جواد ہے ایسا ایم ایک انسلٹنٹ ڈرمیٹرالوجسٹ ایم ایسٹارٹک کنسلٹنٹ میمبر اف امریکن ایسٹارٹک سوسائیٹی لیزر بوٹاکس ان فلرز سپیشلسٹ سو آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے ابھی سردیوں کی آمد آمد ہے تو کیوں نہ کچھ بات کر لی جائے سکن کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے کیونکہ سردیوں میں ہماری سکن بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے سردیوں میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اگر ہم ایوائٹ کریں تو ہماری سکن بہتر رہ سکتی ہے ہمارا ہیر فال کم ہوگا ہمیں ڈینڈرک سے بچا ہو سکتا ہے سو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سکن کی سکن پر سب سے زیادہ کمپلین جو سردیاں آنے کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے سکن کا اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے سکن میں ڈرائنیس ہو جاتی ہے کسی کسی کو تو ڈرائنیس کے پیچز بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں پوری باڈی ہماری عجیب سی اگر آپ موچرائزر اپلائے بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کی سکن عجیب سار تیکچر دیتی ہے سو بہتر ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے ونٹر آنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو چیز مینٹین کرنی ہے وہ ہے آپ کی ہائیڈریشن اگر آپ ہائیڈریشن کو اچھے سے مینٹین کر کے رکھیں گے ان سردیوں میں بھی کیونکہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹین ہو جاتی ہے کہ آپ پانی بہت کم پیتے ہیں تو پانی اگر آپ کم پییں گے سردیوں میں اور سردی آنے سے پہلے بھی اگر کم پییں گے تو ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی آپ کی سکن میں ڈرائنیس ہو سکتی ہے سو آپ نے جو زیادہ احتیاط کرنی ہے وہ کسی سے کرنی ہے کہ پانی کا استعمال آپ نے بن نہیں کرنا لیکن اس کو سبسٹیٹیوٹ مد دیں کہ آپ کہتے ہیں ہم اتنی ہی کولرنگز پی لیتے ہیں ہم اتنی ہی سالڈرنگز پی لیتے ہیں تو وہ پانی کا سبسٹیٹیوٹ ہے پانی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی پانی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے پانی کی جگہ آپ نے پانی کو ہی پینا ہے سو ہائیڈریشن کو مینٹین رکھیں گے تو ڈرائنیس سے بچیں گے اور ونٹر میں جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو کم سے کم ترین کر دیں گے پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے نمبر ڈو آپ نے کیا کرنا ہے سردیاں جیسے ہی سردیو کی آمد شروع ہوتی ہے تو آپ کی کیونکہ پوری باڈی میں اور آل ڈرائنس شروع ہوتی ہے تو ایک سپیسیفک میں آپ کو ایک ٹوٹ کا چھوٹا سا بتاؤں گی کہ ایلمنٹ آئیل لے لیں سپیسیفک میں ان کو فوکس نہیں کرتی باٹ بکیز اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے مرحبہ کمپنی کا ایلمنٹ آئیل اس سے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس طرح شامل کریں کہ شاور لینے کے بعد آپ ایک ٹب میں آدھی ٹب میں یا آدھی بالٹی میں پانی لیں اس میں دو چمچ مرحبہ کا ایلمنٹ آئیل ڈالیں اسے مکس کریں شاور جب کمپلیٹ کر لیں تو اس سے مکس کیے پانی کو وہ اپنے جسم پہ بہا لیں سر سے پاؤں تک اس سے نہ صرف آپ کی سر کی خوشکی دور ہوگی بلکہ آپ کی اوورال باڈی کی ڈرائنیس بھی بہت حد تک کم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ شاور کے بعد ڈیلی پوری باڈی کے لیے موسٹرائزر کا استعمال ضرور کریں موسٹرائزر کا استعمال اگر آپ آئیلی کریں یا نون آئیلی کریں اور کچھ یوریا بیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھنگ یا ایکزیمیٹس سکن کے لیے جو پرابلمیٹک سکن ہوتی ہے ان کے لیے ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی وہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اپنے لیے بہترین موسٹرائزر چوز کروائیں اگر جن کے سکن پرابلمیٹک ہے جنہیں ایکزیما کا مسئلہ ہے جنہیں سکن کا کوئی ڈس آرڈر ہے تو سردیوں میں ان کے یہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے جو میں نے آپ کو شروع میں دو ٹپس بتائی ہیں ایک آپ کو ایلمینڈ آئل والی اور دوسرا موسٹرائزر کے یوز والی اگر آپ کر لیں گے تو کافی حد تک اپنے مسئلہ مسائل کو کنٹرول کر لیں گے اس کین کے کافی حد تک پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ونٹرز میں آپ نے اور ایک خاص احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاؤں ڈینڈروف کے لیے کیونکہ سکن میں بہت سارے ونٹر میں بہت سارے لوگوں کو ڈینڈروف کا ایشو ہو جاتا ہے تو اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ آپ نے ایک تو سب سے پہلے دہی اور انڈے کا مکسچر بنا کے وہ آپ نے اپنی سکیلپ پہ اپلائی کرنا ہے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پورا کچھ انڈہ لے کے اسے دہی کے ساتھ مکس کریں اپنی سکیلپ پہ اپلائی کریں اور کم از کم اس کو کوشش کریں شاور کے پہن لیں اوپر سے اور دو گھنٹے رہنے دیں دو گھنٹے کے بعد آپ اسے تھنڈے پانی سے واش کر لیں اگر آپ نومل پانی سے بھی کریں بلکہ سردیوں میں تھنڈے پانی سے مشکل ہو جاتا ہے تو نومل اگر آپ روم ٹیمپریچر والے پانی سے آپ اسے واش کر کے چھوڑ دیں اوورنائٹ رہنے دیں دوسرے دن اسے شیمپو کر لیں تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کی ڈینڈرف کم ہو جائے گی ختم نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو کنسل کرنا ہی پڑے گا بہت کافی حد تک آپ اپنے ڈینڈرف کے مسئلے مسائل پر کابو پا لیں گے اس کے علاوہ آپ نے بالوں کو آئلنگ کریں کیونکہ آئلنگ بھی کمپلسٹری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری رات آپ بالوں میں آئل لگا کے چھوڑ دیں اور پھر آپ جو ہے وہ دوسرے دن اس کو واش کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے نہیں دو گھنٹے کے لئے آئلنگ کریں نیم گرم تیل کریں کوئی بھی المد آئل coconut آئل mustard آئل آپ کو جو تیل سوٹ کرتا ہے اسے لیں اور اس کے اندر کوشش کریں 600 mg والے کیپسل evion جسے ہم وائٹامین E کیپسلز کہتے ہیں ہر میڈیکل سٹور پر آوائلیبل ہوتے ہیں اپنے بالوں کی لیندھ دیکھتے ہوئے ایک یا دو کیپسل اس میں سراف کر کے اور اس میں سے جتنا مٹیریل ہوتا ہے وہ اپنے تیل میں شامل کریں اور پھر اسے اپنے بالوں میں ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اس سے نہ صرف آپ کے بال سوفٹ ہو جائیں گے بلکہ فردر ڈیمیجنگ سے بھی بچ جائیں گے ہیر فال بھی سٹاپ ہوگا آپ کا کافی حد تک تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر آپ اپنی روٹین میں شامل کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کے بالوں کو پروٹیکشن ملے گی آپ کے بالوں کو ڈرائنس سے وہ بچیں گے کافی حد تک بلکہ آپ کی سکن بھی پروٹیکٹ رہے گی سو سردیوں میں آپ نے بے تہاشا احتیاط کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے نمبر ون ایک ڈرائنس سے نمبر ٹو اپنی سکن پر اگر آپ کی سکن پر اچھنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے فوری طور پر کنسائل کرنا ہے بیکیز اس اچھنگ کے ساتھ آپ زخم کر سکتے ہیں اپنی باڈی پر جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ سیویر ہو سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسائل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ allardog.com کتھرو مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میری اپوائنمنٹس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوئی رہی آپ کے زہن میں آتی ہے تو بھی آپ allardog.com کتھرو مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں thank you so very much